بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے ہم یونٹ سیون کا پارٹ سری کر رہے ہیں سلطان احمد مسجد مسلمانوں کی عبادت کا جس میں مسلمان قبلہ روح ہو کر عبادت کرتے ہیں مسجد یا موسک کہلاتی ہے علامہ اقبال نے کیا خوب کایا ہے منفت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہیں کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں تفرقہ بازی چھوڑ کر اللہ کی رستی کو مصبوطی سے تھام لیں ہم صرف اپنی پہشان مسلمان رکھنی چاہیے ہمیں اور ذاتیں اپنے ساتھ نہیں لگانی چاہیے اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں کیونکہ اگر ہم قرآن ترجمے سے پڑھیں گے تو تب ہی اس سے سبق حاصل کریں گے تو پیارے بچوں آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے کم از کم قرآن مجید کی روزانہ تین آیات ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے اس طرح انشاءاللہ اسطہ اسطہ آپ کو سارے قرآن میں سے آپ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں گے تو بلو مسجد جو ہے اس سنٹینس کے مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں ریفلیکٹ کا معنی ہے منعقص کرنا اگر کسی چیز پر کوئی چیز ڈالی جائے جس طرح شیشہ ہمیں منعقص کرتا ہے ہمارا عقص نیلی مسجد کا ڈیزائن عثمانیہ مسجد اور بعض نتینی چرچ کے فن تعمیر کا نمونہ ہے حیاء صوفیہ مسجد ون آفتہ ورنڈرز آفتہ مسلم آرکیٹیکٹر was also kept in view as a model اب یہ حیاء صوفیہ جو ہے پہلے چرچ ہوتا تھا اسے کرسٹینز نے تعمیر کیا تھا جو بعد میں مسجد میں کنورٹ ہو گیا ورنڈر تاجب a feeling of amazement کسی ایک بہت زیادہ خوبصورت چیز دیکھیں تو ہمیں اس پہ حیرت ہوتی ہے اس کو وانڈر کہتے ہیں مسجد حیاء صوفیہ جو کہ مسلم فن تعمیر کا شہکار تھا اس کے model کو بھی بدے نظر رکھا گیا یعنی اس کے نمونے کو بھی سامنے رکھا گیا the blue masjid even today is considered to be unmatched in splendor majesty and size considered means having been thought about carefully سمجھا جانا یعنی آج بھی نیلی مسجد کو یہ سمجھا جاتا ہے کیا کہ وہ unmatched ہے unmatched کیا جاتا ہے جب دو چیزیں ایک جیسی ہوں unmatched مجسٹی impressive beauty عظمت والا جیسے ہمارے ذہن میں مجسٹی کے ساتھ ایک بادشاہ تھا جو بہت خصورت تاج پہنے ہوئے ہو نیلی مسجد آج بھی اپنی شان و شوقت عظمت اور size میں کسی کی ثانی نہیں یعنی آج بھی اس کی عظمت اور شان و شوقت قائم ہے the masjid has a spacious four court surrounded by a continuous vaulted arcade spacious means having ample space جس کو ہم اردو میں کشادہ کہتے ہیں کہ جو اس کا بہت زیادہ کھلا سہن ہے اس کا four court کہتے ہیں سہن کو an open area in front of a large building کسی بھی building کے آگے کھلا area جو ہے وہ سہن کہلاتا ہے اور surround past tense ہو گیا surrounded be all around جیسے درمیان میں ایک آدمی کھڑا ہے اس کے چاروں طرف لوگوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے continuous means without interruption مسلسل بغیر کسی وقفے کے vaulted having an arse roof or roofs arket راستہ وہ راستہ جس پر مہرابی چھت ہو تو مسجد جو ہے اس کے چاروں طرف مسجد کا بہت بڑا سین مہرابی کتاروں سے گھیرا ہوا ہے سین کے اطراف پہ مہرابی راستے ہیں it has ablution facilities on both the sides اس کی دونوں sides کے اوپر وضو کرنے کی سہولت میسر ہے ablution کہتے ہیں act of washing oneself آپ کو بتا ہے کہ مسلمان جو اپنے آپ کو clean کرتا ہے نماز سے پہلے اس کو ablution کہتے ہیں انگلیش میں اس کے دونوں اطراف میں وضو کی سہولت میسر ہے پانی کی للکے لگے ہوئے ہیں in the center there is a fountain which is rather small in contrast with the magnitude of the courtyard center کہتے ہیں مرکز کو place in the middle جس طرح یہ center میں ہے لال رنگ کا ball fountain کہتے ہیں فوارے کو an ornamental structure in a pool from which jets of water are pumped into the air contrast striking difference from surrounding برعکس بہت زیادہ فرق ہونا جیسے یہ دو دائرے ہیں تو ایک دوسرے کے فرق ہیں magnitude کہتے ہیں شدت کو size کو extent of something تو اس کا ترجمہ بنتا ہے درمیان میں ایک فوارہ ہے جو سین کے ہجم سے مطابقت میں چھوٹا ہے a heavy iron chain is hung at the upper part of the court entrance at the western side جو اس کا سین میں entrance ہے اس کے western side کے اوپر ایک heavy iron chain ہے heavy کہتے ہیں بھاری of great weight difficult to lift our move اور hung کہتے ہیں hang کا past tense ہے hung لٹکانا لٹکیوی چیز ہونا اور western آپ کو پتہ ہے کہ چار ڈائریکشنز ہیں east west north and south east سے صورت نکلتا ہے west میں غروب ہو جاتا ہے اور north شمال اور جنوب لوہے کی بھاری زنجیر سین کے مغربی اوپری حصے میں داخلی دروازے پر لٹکی ہوئی ہے اس چین کا بھی ایک مقصد ہے this side was meant for the sultan alone یہ صرف سلطان کے لئے خاص طور پر مقصود تھی کہ سلطان ہی اس میں سے گزر سکتا ہے یہ حصہ صرف سلطان کے لئے مقصود تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان نے یہ حصہ اپنے لئے کیوں مقصود کروایا the chain was put there so that سلطان had to lower his head every time he entered the court کہ وہاں زنجیر اس لئے لگائی گئی کہ سلطان کو ہر بار سہن میں داخل ہوتے ہوئے سر جھکانا پڑے it was a symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of divine power symbolic alamity involving the use of symbols کہ آپ اشارے ایسے کریں جس سے اگلے کو سمجھ آ جائے جیسے آپ دیکھیں یہ اوپر اشارے بنے میں تو آپ سے ایک بندہ کیا کہنا چاہتا ہے آپ اشاروں کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں gesture کہتے ہیں حرکت یا اشارہ a movement of part of the body especially a hand or the head جو ہم اپنے ہاتھ یا سر سے بناتے ہیں اور ensure make certain that something will occur یقینی بنانا کہ جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ضرور ہو جائے گا تو ensure یقینی بنانا اور humility عاجزی the quality of having a modest or low view of one's importance ایک بندہ کسی important عہدے پہ فائز ہو لیکن اس میں عاجزی ہو وہ اپنے آپ کو پھر بھی عام بندے کی طرح سمجھتا ہو divine from Allah جیسے ہماری کتاب divine guidance ہے اللہ نے خاص طور پر ہمارے لئے اس کو بھیجائے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی سلطان کی طرح اللہ کے آگے اپنا ساتھ جھکائیں یہ علامتی اشارے کے طور پر حکمران اپنی آج سیو انکساری کا اظہار اللہ کے سامنے کرتا تھا یعنی وہ chain اس نے لگائی تھی کہ کبھی بھی وہ سار اٹھا کے مسجد میں داخل نہ ہو جائے یہ ایک symbolic gesture تھا امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقا موسیقی